نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ القریب اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت جو مسلم شریف میں وارد ہوا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ کہا کرے کہ میں قرآن بھول گیا بلکہ یہ کہے کہ مجھے بھلا دیا گیا اس مفہوم کی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے سلمہ کہ قرآن کو بھول جانے میں یہ کہنا کہ میں بھول گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے کوتاہی کی کوتاہی تو اس نے یقیناً کی ہے لیکن یہ بہت بڑی جرت بھی ہے اور بے عدبی بھی ہے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی نسبت اپنے نفس یا شیطان کی طرف کرے مجھے ایسا کر دیا گیا یعنی ایکسکیوز تو نہیں دے لیکن اپنے الفاظ سے یہ ظاہر نہ کرے کہ اس میں اتنی جرت تھی کہ اس کا قرآن کو بھولا دیا یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو ایسے کہا جائے اتنا لائٹ وے میں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بھولا دیا تو یہ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لئے ہے کہ اس کو کسی نگر یاد کر لیا ہو اس کو میند کر چکا ہو تو اس کو یاد رکھیں اور کوشش کرتا رہے اس کے ساتھ مستقل روزانہ اس کو پڑھیں اس کی اہمیت بتانے کے لئے کہ کبھی بھی یہ نہ کہے بلکہ اس کی نسبت مجھول انداز میں کرے کہ ایسا ہو گیا نہ کہے کہ میں نے ایسا کیا کہ ایسا کرنے میں غفلت سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جانبوت کے یہ کوتائی کرنے اس کو ایمپورٹنس نہیں دی تھی اس کا خیال نہیں رکھا تو بہت بڑی جرت ہے جیسے ہم پڑے کے سامنے جب جاتے ہیں سزا کا سطراندیشہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ابو میں نے ایسا کر دیا نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ابو ایسا اب اب ہو گیا اب ہو گیا اب ماف کر دی تو یہ عدب ہے لحاظ ہے طریقہ ہے وہ اب بھولا تو وہی ہے غلطی تو اسی نے کی ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح سے کہنے میں ایک درجہ اکڑ محسوس ہوتی ہے یہ شیطانی رویہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اظہار اس طور پر کرے کہ اس کو اس پر کوئی ندامت محسوس نہ ہو تو الفاظ بھی عدب کے استعمال کرنے چاہیے دل میں ندامت ہے تو ظاہر میں بھی ندامت ہونے چاہیے چنانچہ جب ابو ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے تو یوں کہا کہ میں نہیں کروں گا میں ایسے والے کو بلکل بھی نہیں کرنے والا سکتا تو یہ اکڑ کی جو انداز ہے کبر کا جو انداز ہے یہ گویا اس کے رد اس حکم کو نہ ماننے کا آپ کا حکم تو تھا کہ یاد رکھو میں بھول گیا اور یہ ایک انداز ہے کہ نہیں غلطی ہو گئی بس بھولا دیا گیا تو اس میں ایک آجزی ہے اس میں عظمت کا اظہار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کے کلام کی اور اپنی موتاجی اپنی آجزی اپنی بے بسی کا اظہار ہے کہ بسی ہو گئے غلطی اور ندامت ہے آئندہ نہیں کرو گا آئندہ اس سے ہی کرو گا اس لئے یہ الفاظ ادا کرنے کو کہا گیا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ الفاظ کی اہمیت ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں کیا کہنا ہے کیسے بات کرنی یہ سب عدد کے تقاضے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم فرمی